بسم اللہ الرحمن الرحیم کشی ہو رہی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں ناظر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آنے والا وقت ہے جو آنے والی صورتحال ہے وہ کیا اعلان کریے اسی حوالے سے آج گفتو کریں گے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے تاجیر برادر سے تعلق رکھتے ہیں میں ساتھ تشریف فرما چیئرمن آرل سٹی تاجیر اتحاد ایسوسی ایشن جناب شرجیل گوپلانی صاحب انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے دوسرے مہمانے چیئرمن ہے میری احمد احمد شمشی صاحب انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم شرجیل گوپلانی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ملکی حالات کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں معیشت کے حوالے سے بات پر چل رہی ہے اور ان دنوں دھرنوں کی بھی بات چل رہی ہے ان دنوں حکومت کے اندر جو رسہ کشی بھی ہو رہی ہے یہ ملکی حالات جس طریقے سے جا رہے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والا وقت پتہ نہیں کیا ہوگا جو ایک ایک ڈراؤنہ خواب نظ ہم بند گلی میں جا کے بھس چکے ہیں اس وقت جس وقت سے یہ حکومت کے جو رسہ کشی شروع ہوئی اس وقت سے کاروبار رکھنا چلو رکھ چکا تھا اور اس وقت بالکل محشت کا پہیا جام ہو چکا ہے پچھلے ایک ماہ سے تو یہ پوششن ہے کہ مارکٹوں میں مندی کا رجان ہے دکانوں پر گھاک نہیں ہے اور آپ دیکھ لیں کہ اس دفعہ جو عید کا سیزن گیا ہے وہ بھی بہت بوری طرح فلاپ ہوئے ہیں تیس سے پینتیس پرتن لوگوں نے جو ہے اپنا کاروباری نقصان کیا ہے یہ سیزن عید کا ایسا ہوتا ہے جس میں یہ سپیشلی بچوں کا جو کپرے ملبوسات خواتین کی ملبوسات ہیں اور جنٹس کے کپرے ہیں یہ لوگ اپنے پورے سال کا خرچہ یہ لوگ اپنا نکالتے ہیں یہ دکاندار لیکن اس دفعہ سال آپ کا عید کا سیزن بھی کیوں کہ جو سیاسی شروع ہوتے حال اب تر ہونا شروع ہو چکی تھی اور اب جو حالات ہیں اس پر بالکل ہی پہیا معیشت کا جام ہو چکا ہے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر ہمارے جو ہے جو اپنا بنجاب سائٹ پہ کھیپ میں فسے ہوئے ہیں کل جتنا مال وہاں سے لوڈ ہو کے کراچی کے لیے نکلنا تھا کل ٹرانسپورٹرز نے ہمیں کنٹینری دی دیا ہم نے پیٹرو پمپوں پر آگے پیچھ ہمیں ٹرک بند کر دیئے اس وقت جب تک یہ معاملہ سہول نہیں ہوتا تب تک ہماری روڈوں میں گاڑیاں بھی نہیں آئیں گی اچھا اسی حوالے سے ایم ایسا آپ کی طرف ہمیں آتا ہوں کہ جو شہجیل صاحب سے میں نے سوال کیا ملک کی حوال کیونکہ آپ تو جو میری ٹروٹ کی مارکٹ بڑی چھوٹی چھوٹی دکانے لیکن کام بہت بڑے بڑے اور آپ کا تو جو دیکھتے ہیں کہ آئیٹمز بڑے لوگ لے کر آتے ہیں امپورٹ کے حوالے سے بھی اگر میں گفتو کروں پاکستان کے حوالے سے گفتو کروں تو آپ کیا کہیں گے اس وقت دیکھیں مجیشت کی صورتحال ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام س سر جوڑ کے بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ اس مشکل صورتحال سے ہمیں کیسے نکلنا ہے میں چونکہ اولڈ سٹی سے تعلق رکھتا ہوں میرے روڈ یہ جس طرح کراچی حب ہے پورے پاکستان کے بزنس کا اسی طرح یہ اولڈ سٹی ایریا جو ہے پورے کراچی کا حب ہے بزنس کا یہاں تمام ہالسل مارکٹیں دو تین کلومیٹر کے ریڈیس میں موجود ہیں اور اربوں روپے کا روزانہ کاروبار ہوتا ہے ریوینیو گورنمنٹ کو ملتا ہے جس سے حکومت چلتی ہے ل لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ کاروبار ہمارے ختم ہو گئے کاروبار بند ہو گئے امپورٹ ساری رک گئی ہے اور اس میں سے کئی لوگ جو ہے کراچی پورٹ پہ کچھ کے راستے میں اور کچھ ایسے ہیں جو آرڈر دیئے ہوئے اور چائنہ سے کیونکہ زیادہ امپورٹ ہے ہماری تو چائنہ میں کنٹیزر رکے ہوئے گورنمنٹ کی پولیسی کی وجہ سے جب کوئی کوئی بھی ملک ہے اگر کوئی پولیسی بناتا ہے تو رات و رات وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا یہاں ایک عجیب صورت تحال ہیں کنٹینر چائنہ سے مانگانے میں ہمیں تین مہینے لگ جاتے ہیں ایک مہینہ تقریباً آرڈر کا ایک مہینے زیادہ اس کو پھر آنے کا اور کسٹم کا تو آپ نے جو اچھانک فیصلہ کی اور امپلیمنٹ کر دیا گورنمنٹ نے اپی آر نے تو اس کی وجہ سے اربوں نہیں خربوں روپے لوگوں کے حصے میں آپ کے طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ بلکل ختم ہو گئے جیسے کہیں بھی ملک سے بلکل چائنہ سے چالیس دن کے اندر آتا ہے پہنتی چالیس دن کے اندر آتا دوسرے مورد تو یہ جو کسی نے سفر بیس دن کا کیا کسی نے پچیس دن کا کیا جو یہاں پہنچنے والے وہ سارے کے سارے بلوک کر دیا گئے یہ کیا جا اس وقت تو صورتحال یہ یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ خود کلیر نہیں ہے ایف بی آر کی کرنا کیا ہے تو بہت زیادہ لوگ ایک تو پیسہ فس گیا اور دوسری بات یہ کہ ٹریڈ کا پیہ رو گیا پورا کہ کوئی اب نیا مال لوڈ کرنے کے بارے میں ایمپورٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہا اس کا نتیجہ بہت خراب ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام اشیاء رکیں گی نہیں کیونکہ یہاں ضرورت ہے ضروریات زندگی ہیں یہ سمگلنگ ہو کے آئیں گی سمگلنگ کمال اس وقت بھی بہت زیادہ آ رہا ہے سب سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ سمگلنگ کو سختی سے بند کرے اگر نقصان سے بچنا ہے کیونکہ اس سے لوکل انڈسٹری بھی متاثر ہو رہی ہے ہماری اور دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کو کسی قسم کا ریوینیو نہیں مجھ رہا اور ایک لیگل کام کرنے والا امپورٹ کرنے وال مقابلہ نہیں کر سکتا اللیگل کام کرنے والوں سے کیونکہ وہ بغیر ڈیوٹی ٹیکس کیا رہا ہے ٹیکس وہ کس قسم کے ڈیوٹی شبجی صاحب یہ سوال کرتے ہیں میں آپ کو یہ سوال چھوڑتا ہو جا رہا ہوں میرا سوال ابھی بھی وہاں ہے کہ جو پندرہ دن پہلے دس دن پہلے جو ہاں آنے والے تھے کیا وہ کنٹینر کو بھی ابھی یعنی اس کو بھی کلیر نہیں ہونے دیا جائے گا یا اس کو بھی بلاک کر دے جائے گا تو یہ تو بہت پیسہ لوگوں کا بلاک ہو ج نہیں لیکن یہ بتائیے کہ جنہوں نے آرڈر دیئے میں ہربوں نہیں ہربوں روپے کے آرڈر دیئے میں مختلف آشیاں کے وہ کہا جائیں گے وہ تو چینیز پیسے واپس نہیں کریں گے کوئی اور ملک پیسے واپس نہیں کرے گا وہ مال کس طرح سے آئے گا وہ سمگلنگ کے طرح آئے گا وہ کپیے جو ہوتے ہیں یا افغان ٹرانسٹ والے ہیں ان کو لوگ حوالے کریں گے اور وہ مال سب یہاں آئے گا یہ رک نہیں سکتا سمگلنگ اس وقت ملک میں بہت زیادہ بڑی بھی میں مثال دوں ہوں آپ کو کہ ایک کنفیشنری کا میرا کام تھا اور میں نے ٹوٹل بند کر دیا تو اس وقت سے بند کر دیا کہ میں جتنی ڈیوٹی دے رہا ہوں ڈیوٹی تقریباً ڈائی سے پونے تین سو روپے پر کلو ہے ٹوفی پہ چوکلیٹ پہ اس سے بھی کھنچ زیادہ ہے وہ ایران کی ٹوفیاں دو سو سے دو سو روپے کلو فنش یہاں بک رہی ہیں اس مگل ہو کے تو یہ مجھے بتائیے کہ میری ڈیوٹی اس سے زیادہ ہے مجھے پانچ سو روپے کلو ایک چیز پ مام کرو گورمنٹ کا ریوینیو کا نقصان ہو رہا ہے پلس لوکل فیکٹیاں بند ہو گئی کنفیشنری کی لوکل فیکٹیاں بند ہو رہی ہیں آہ چینرمنٹ صاحب آپ تو ما شاء اللہ پورے آل سٹی کو دیکھ رہے ہیں پوری ایسوسیشن کی پلیٹ فن تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملات کو جو بینڈ لگانے کے معاملات کو تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے اگر حل کیا جاتا تو بہتر حل نہیں ہوتا دیکھیں ہمیشہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ گراؤن پہ ہم لوگ موجود ہیں تو ہمیں کم سے کم آپ لوگ کسی جگہ پہ کانفیڈنس ملیا کریں لیکن ہوتا یہ یہ ہمیشہ بیوروکریسی جو ہے افسر شاہی وہ ہمیں بائی پاس کر کے ہی کام کر دیئے اور اس سے ملک کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے سب سے بڑا جو اعتماد ہوتا ہے تاجر کا یا سنتکار کا وہ آج تک آپ پچھلی جب آپ دیکھ رہے ہیں اکتر میں نیشنلائز ہوئی ہیں چاری پیکٹریز جو انہوں نے گورنمنٹ پولیسی کی تحت اس کے بعد آج تک یہ انڈسٹریلیسٹ کا اعتماد بحال نہیں کر رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہماری منسٹری آف کومیرس نیشنل ٹیریف کمیشن یہ کبھی بھی تاجروں اور سنتکاروں کو اعتماد میں نہیں لیتے چھ سو اشیہ آپ نے بینٹ کی ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مہاوار ایک عرب ڈالر کی بچت کریں گے آپ مہاوار ایک عرب ڈالر کی بچت نہیں کر پائیں گے اگر دیکھا جائے تو تقریباً آپ مہاوار جو ہے آپ کا چالیس سے پچاس کروڑ ڈالر جو آپ کا ریمنیو بھی رکھے گا پھر مارکٹ کی رولنگ پہ بہت براسر پڑے گا جب یہ سرمایہ ہے سپگلنگ کے تروں مارکٹ میں آئے گا تو مارکٹ کی رولنگ بھی بہت زیادہ ڈشٹر ہوگی آپ کو آفیشل سرمایہ بھی تو چاہیے ملک کی معیشہ چلانے کے لیے آج آپ کے پاس آفیشل ڈالر نہیں ہیں کل آپ کے پاس آفیشل پیسہ نہیں ہوگا آج آپ بینکوں کا حال دیکھ لیں کہ بینک بھی جو ہے برانچز کچھ بند کرنا بینکوں نے شروع کر دیئے کیونکہ بینک اپنا سروائیو نہیں کر پا رہی بہت سی برانچز اتنا بزنس ہی نہیں ہو رہے تو یہ چیزیں جو ہے افسر شائی کو اور بیورو کریسی کو ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے ہم سے مشاورت کرنے چاہ رہے ہیں کسی اور لوگوں سے کرتے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ بیٹھیں نا آپ ہمیں تو بتائیں کہ کس طریقے سے آپ پولیسی کر رہے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ طریقے نکلا جا سکتا ہے کیونکہ کاروبار ہم کرتے ہیں حکومت کاروبار نہیں کرتی حکومت تو صرف ٹیکس جنریٹ کر رہے گی لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو پاکستان کے جو پاکستان کے آئیٹم سے اس کو ترجیح ملے گی اس کو زیادہ سے زیادہ وہ ملے گا کیونکہ ہر جگہ پہ پہنچ چکی ہے اور پاکستان کی وہ چیزیں تو اس کے اندرے جتنے فیکٹری والے جتنے بھی لوگ اس سے روزگار حاصل کریں گے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان اور اس سے ترقی کرے گا آپ نے یہ ہے رمضان سے پہلے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے ایک بہت بڑا برینڈ ہے گی اور تیل کا اس کی فیکٹری پہ جب چھاپا مارا رہا ہے کسٹم قام نے تو ایرانی تیل جو ہے کوکنگ وائل براہ مد ہوا ہے اس وقت جو اس مگلنگ کا سامان مارکٹوں میں آ رہا ہے وہ آپ کی پوری انڈسٹری لوکل انڈس جب تک آپ کی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہوتی آپ دیکھیں کوئی بھی انڈسٹری چلانے کے لیے انٹرنیشنل مارکٹ سے کمپیٹیشن ضروری ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم باہر کمال روک کے اپنی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کر سکتے ہیں پوسیبل نہیں ہے جب آپ کا سمگلنگ کا راستہ بورڈر کا راستہ کھلا ہوا ہے آپ کی انڈسٹری چلی نہیں سکتے ہیں پھر ایک ایک انڈسٹری کے اوپر پچیس پچیس تیس تیس جو میک میں اس کو مونیٹرنگ کر رہے ہیں تیس میک میں جہاں مونیٹرنگ کر رہے ہیں وہ انڈسٹری کیسے سربائیو کرے گی آج تک ہم گاری کا جو پلان ہمارا ہے ہم آج تک اپنا برینڈ نہیں بنا سکے کار کا ہم ٹائر اپنا برینڈ نہیں بنا سکے ہم کونسی چیز بے خود کا فیل ہوئے آج تک آپ کے ایسی آئیٹم بتائیں ہم دنیا میں بتائیں کہ یہ سمبل ہے پاکستان کا کوئی چیز ہم نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو افسر شاہی اور بیورکریس ہی ہے وہ ع عوام دوست تاجر دوست اور سنت دوست نہیں ہیں اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ تو انہوں نے کہا کہ مخصوص وقت کے لیے ہم نے اس کو بینڈ کیا اپر کھل جائے گا تو ہم یہ ایک تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس سے جو ہے کتنا ہمارے پاکستان کے جو بے روزگاری ہے اس کو پروان چڑھیں گے تو کیا کہیں گے اب دیکھئے میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو ناقص پولیسی ہیں ان کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے ملک میں اور اللہ نہ کرے مذہب خدا نہ خاصتا ہم دیوالیا ہونے کی طرف جارہے ہیں آپ یہ بتائیے کہ یہ روکنے کی جو بات کر رہے ہیں ہم اگر سپلائی اور ڈیمانڈ کا سیدھا سیدھا سا فارمولا ہے اگر ایک چیز یہاں پہ اتنی نہیں بنتی کہ فیکٹری ہماری اتنی نہیں بناتی اور یہاں ڈیمانڈ زیادہ ہے تو وہ کسی بھی ذریعے سے آئے گی اسے آپ نہیں روک سکتے اور دوسری چیز یہ ان کی ان کا سب سے بڑا احمقانہ میں کہوں گا یہ فیصلہ یہ ہے پوری دنیا میں آپ دیکھئے ریٹ آف انٹریسٹ کیا ہے انہوں نے ابھی ریٹ آف انٹریسٹ بڑھایا اس وقت سبہ بارہ پرسنٹ ہے اور ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیلھ پرسنٹ تقریباً اور بڑھائیں گے دنیا میں کہیں ریٹ آف انٹریسٹ اس طرح نہیں ہے اس کا سب سے بڑا نفصان یہ ہو رہا ہے دنیا میں کس طریقے سے دنیا میں تقریباً دیکھیں امریکہ میں تقریبا پرسنٹ اگر انڈیا کو لینے سب سے قریبی آپ کا اور وہ چار پرسنٹ ریٹ آف انٹریسٹ ہے انڈیا میں بنگلہ دیش میں تقریباً پرسنٹ ریٹ آف انٹریسٹ ہے یورپ میں کے اکثر ملکوں میں زیرو پرسنٹ ریٹ آف انٹریسٹ ہے تو آپ کس طرح مقابلہ کریں گے آپ اپنی پروڈکٹ کو کیونکہ دیکھیں یہ انٹریسٹ ریٹ اس لیے افیکٹ کرتا ہے کہ جتنا بھی ایکسپورٹر ہے وہ بینکوں سے لون لیتا ہے اور پروڈکٹ تیار کر کے ایکسپورٹ کرتا ہے اب اس کی کسٹ اتنی زیادہ رہی ہے پیٹرول آپ یہ اپنا بجلی آپ نہیں دے رہے کہتے ہیں جی جنریٹر سے آپ پروڈکٹ پروڈیوس کریں اسی طرح گیس آپ نہیں دے رہے اس کو پانی آپ نہیں دے رہے پانی خاص طور پر کراچی میں پانی خریدنا پڑتا ہے تو جب اس کی کسٹ اتنی بڑھ جائے گی تو ایکسپورٹ کیسے کرے گا تو ریبیٹ بھی تو ہے نا ریبیٹ کی پوزیشن کی طرف ریبیٹ کی تو صورتحال نا پوچھیں ریبیٹ کی تو صورتحال یہ ہے کہ ریبیٹ آپ کو ل دینا پڑتا ہے جن سے ریبیٹ لینا ہے آپ کیا بات کرنے ہیں میں ایکسپورٹ کرتا رہا ہوں فریش فورٹ وغیرہ مجھے پتا ریبیٹ کیسے ملتا ہے تو میں ایک سار چھوڑ دیا کرتا ہے لیتا ہے تو یہ صورتحال ہے اب کیا میں آپ کو بتاؤں گے کس طرح سے دراصل یہ جو میرے ناظرین سمجھ سکے کتنے عرصے کے اندر ریبیٹ مل جاتا ہے مثال کے طور پر ایک چیز چلی گئی ویسے پولیسی حکومت کے والے سے کتنے عرصے کے اندر ریبیٹ مل جاتا ہے میں صحیح بات کر دوں آپ سے جتنی جلدی پیسے دے رہے ہیں اتنی جلدی پیسے دے رہے ہیں صحیح بات ہے ملکی معیشت جو نظر آ رہی ہے اس کی ذمہ دار کون ہے ماضی کی حکومت اس سے ماضی کی حکومت یا موجودہ حکومت تمام نا اہل لوگ جس جگہ پہ جو نا اہل لوگ بیڑی آئیں گے تو وہاں پہ یہ ملکی معیشت کا حال یہی ہوگا پچھتر سال کے اندر ہم اپنے پاؤں پہ کیوں نہیں کھرے ہوگا ہے کوئی ایک شخص تو کوئی آ جائے ایکچویل آپ کے پاس جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ملکی معیشت کو چلانے کا نئی ہے ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اپنے سرویس پوری کرنے کا اپنا کام کرنے کا روز نئے نئے تجربے کر کے اگر آپ چلیں گے جیسے دیر کہ آپ نے یہ بتا رہے ہیں ہم تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں تجربہ کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ اس کا سولیوشن پہ جائیں کہ سولیوشن کے میں نے سولیوشن کے سب سے آسان موڈل اگر آپ کو دیکھنا ہو دنیا میں تو آپ سنگاپور کو دیکھیں سنگاپور کیا چیز پروڈیس کرتا ہے سنگاپور کے باس کیا اگریکلچر سے اس طریقے سے آپ دوبائی کو دیکھ لیں دوبائی کیا پروڈیس کر رہا ہے دوبائی کے باس کیا اگریکلچر لیکن دنیا کی ہر چھے واں موجود ہے اور ان کے جو ہے ایکنومی سٹیبل ہے اس کی سب سے بری وجہ یہ اپنی ٹرے ہم بارہات آفان کو بول چکے ہیں آپ سنت باد میں چلا ہوگے پہلے آپ اپ اپنی ٹرے پولیسی کی بات کرتے ہیں تو بیروکیٹ ہمیں بولتا ہے نہیں نہیں ہمیں سنت کی طرف جانے ہم ٹرے کی طرف نہیں جانے بھائی آپ ٹرے پہلے بناو گے مارکٹ پہلے بناو گے پھر آپ انڈسٹری کی طرف جائیں گے آپ کے مام مارکٹ نہیں ہے آپ انڈسٹری کیا لے گائیں گے تو قابل شخصیح شوکر ترین صاحب ڈاکٹر حفیظ صاحب یہ بھی پولیسی میں کر رہے ہیں اور ساری پولیسی بنانے والے تو کیا آپ ان سے مطمئن ادھر نہیں آتے سارے امپورڈٹ لوگ ہیں شوکر ترین صاحب کا کیا اسٹیک ہے پاکستان میں حفیظ پادشا صاحب کا حفیظ شیخ صاحب کا کیا اسٹیک ہے پاکستان میں دیکھیں جس کا اسٹیک پاکستان میں جس کے بچوں نے یہاں رہنا ہے جس کے بچوں نے یہاں جینا ہے جس نے یہاں مرنا ہے اس کے لیے تو یہاں وہ سب کچھ کر ملک کے لیے جن بندے نے رہنا ہے اور یورپ میں ہے اور دفن ہونے کے لیے پاکستان آنا ہے اس کا اسے آپ کیا یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو تاجروں ساتھ بیٹھ کے آپ لوگ کے پاس آتے ہیں تاجروں سے مشورہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم جو نے تاجروں کے مسائل حل کریں گے چمپرز ہیں دوسری چیزیں ان سے بھی شیئرنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آگے کی طرف جاتے ہیں دیکھیں آپ صحافت کے ساتھ آپ بزنس میں بھی ہیں آپ میرے کو آج تک بتا دیں کہ پچھتر سال میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ج شرافیہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو پورا اپنا ایک میکنیزم ان کو سہٹے وہاں پہ وہ پورا کنشوریم بنا کے پوری پوری ایک سیکٹر کو کپچر کر کے آگے چلتے ہیں جیسے آج تک شگر کا پاکستان میں جو سار سال پہلے مسئلہ تھا آج بھی آپ کا شگر کا وہی مسئلہ ہے اتنی فیکٹریز ہونے کے بعد اگریکچر لینڈ ہونے کے بعد ساری چیزیں ہونے کے بعد آج تک ہم شگر کو کنٹرول نہیں کر پائے جہاں دیکھتے ہیں آٹا جو کہ بیسک چیز ہے آپ کا کبھی آٹا چھوٹ ہو جاتے ہیں کبھی ویڈ چھوٹ ہے آپ کے پاس یہ وہ لوگی پولیسی بنائے کیس طرح پولیسی بنائے چلے ایک ایک شگر احمد بھائی بھی یہاں موجود ہے شرجل صاحب بھی موجود ہے اگر ہم شگر کی بات کرے تو کس طرح سے اس کو اس کو پورا کے پورا دائرہ بنایا جائے بہت اچھا دائرہ چھوٹا دائرہ میں جاپان کے اندر ایک دفعہ چاور چھوٹ ہوا ہے اس کے بعد جاپان نے چاور اتنا ذکیرہ کیا کہ تیس سال تک کا ان کے بعد شٹوک موج ہمارے ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لبوں کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھنے پروگرام بات سے بات اور انہی دوران ہمیں جوائنڈ کیا چیئرمنٹ تاجر گارڈن اتحاد زائد عمین صاحب نے انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدین کیتے ہیں اسلام علیکم شاید صاحب آپ سے بفتگو ہو رہی تو پھر اس کے بعد ہمیں بریک کی طرف جانا پڑا اور وہی حوالے سے بفتگو کر رہے تھے کہ جو احالات ہیں جو ملکی حوالات کے حوالے سے اور جس طریقے سے معنی شرط کے حوالے سے بفتگو کرتے ہیں وہاں سے آپ کے بات پسند لوگوں جھوڑتے ہیں گیورو کریسی کی جو ہے وہ تھوڑا سا گراؤن پہ آنا پڑے گا تاجروں کو آن بورڈ لے کے ہی آگے معاملات چل سکتے ہیں میں نے مثال دی آپ کو دبائی اور سنگاپول کی یہ جو دونوں کنٹریز ہیں یہ ان کی ٹریک پولیسیز اتنی بہترین ہیں کہ وہ آج سروائیو کر رہے ہیں میرا سوال دوبارہ سے میں ریپیٹ کرلوں کہ وہ شوگر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھے کہ یہ شوگر کو آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو مہنیج کیا جاتا ہے دیکھیں سب سے بری بات جس وقت مارکٹ میں ریٹ کم ہے تو اس کو سٹوک کرنا ضروری ہے اور اس کو پھر پریزرف کرنا ضروری ہے ٹومیٹو ہے آپ دیکھیں دنیا میں ٹومیٹو جو ہے جس وقت نہیں ہوتا تو وہ اس کو باقاعدہ پریزرف کر لیا جاتے ہیں ہوتومیٹو کو جس وقت ہوتا ہے اس وقت استعمال کیا جاتا ہے آپ سٹویش کی پولیسی سٹویش کا سسٹم میں بہت آسان ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ شوگر کو بھی کٹرول کر سکتے ہیں آپ کی جو جو جن جن چیزوں کی آپ کی ڈیمانڈ ہے آپ کا تین سال سے چار سال کا سٹوک ہونا چاہیے اب آپ کے پاس فیول بھی آپ پندرہ دن کا سپ ہم سٹوک رکھ پاتے ہیں اس سے زیادہ ہم فیول بھی سٹوک نہیں رکھتے تو ہمیں اپنی پولیسی اس طرح بنانے چاہیے جیسے کوویڈ کے اندر بیس ڈالر پندرہ ڈالر میں آپ کو بیریل کے حضاب سے پوری دنیا سے پیٹرول مل رہا تھا اگر ہمارے پاس جہاں پہ کیپیسیڈی ہوتی سٹوک کرنے کی تو ہم تین سال چار سال کا فیول ریزرف کر سکتے تھے تو آج ہمارے ملک کے بہتشیت کے پاس نہ دبا ہمارے پر پیسے ہی نہیں ہے کہاں سے لے کر آئے پیسے نہیں دیکھیں جب آپ سو ایک سو دس ڈالر میں بھی آپ لے رہے ہیں نا اور یہ چیز آپ کو پندرہ ڈالر میں مل رہی دیا دس ڈالر میں مل رہی دی تو اس کے لیے تو آنے والے وقت کا تھوڑی پتہ تھا کہ اس طرح کے حالات ہوتا ہے نہیں دیکھیں آنے والے وقت کا پتہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتا لیکن جو تاجر ہے جو تجارت کرتا ہے اس کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج مارکٹ میں کم چیز مل رہی میں اٹھا لیں اور اس کا جب سیزن آتا ہے وہ بیچتا ہے اس کو بعض اوقات کہا جاتا ہے ناجاز منافع کرلی لیکن بعض اوقات یہ چیز یہ ہوتی ہے کہ مارکٹ میں سپرائی اور ڈیمانڈ کی حسابت تاجر تجارت کرتا ہے تو جو آپ کی کامرس کی جو منسٹری ہے اس پر تاجر ہونا چاہیے جو اگر ڈاکٹر ہیلت کی منسٹری دکٹر کے پاس ہونے چاہیے دکٹر جو کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تو اس طرح کے سے جو محشیت اس کے جو کلمدان ہیں وہ تاجر کے پاس ہونا چاہیے وہی محشیت آپ کے ساتھ نہیں چرا سکتا ہے اس خسارے کو کیسے پورا کیا جائے مطلب کس طریقے سے مونیٹر کیا جائے کس طریقے سے اس کی جانت پردال کی جائے کس طریقے سے اس کو سمیٹنا چاہیے اور کس طریقے سے اس کا دیکھیں اس کے لیے دو پولیسی آپ کو بنانی پڑے گی ایک فوری طور پر کرنے کے لیے کہ فوری طور پر اس سے کیسے نکلنا ہے اور ایک لانگ ٹاؤن پولیسی بنانی پڑے گی آپ کو جب تک آپ وہی بات جو ابھی چینلن صاحب نے کہی کہ جب تک آپ تاجروں کا اعتماد میں نہیں لیں گے اور خاص طور پر گراس روپ پہ جو تاجر ہے وہ چھوٹا تاجر ہے small and medium enterprises ہیں ان کو آپ اعتماد میں لیں پیسے کی میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں ابھی بھی کمی نہیں ہے آپ دنیا میں خرات مانتے پھر رہے ہیں اور اتنے high interest rate پہ آپ جو ہے borrow کر رہے ہیں آپ ان اس ملک کے تاجروں میں اس ملک کے چھوٹے بڑے سب تاجروں میں اعتماد پیدا کریں اعتماد کی کمی ہے کوئی انویسٹیاں کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ہمارا سیاستدان جو بیٹھا ہے جو لوٹ مار کر کے پیسہ لے جا رہا ہے وہ اس ملک میں نہیں رکھتا وہ امریکہ یوکے آپنا دوبائی سویزر لینڈ میں رکھتا ہے تو اسے اعتماد اس لیے نہیں ہوتا کہ میں انویسٹیاں کیسے کروں جب ہمارا جو جس کا اپنا پیسہ بھی نہیں ہے میرا اپنا کمائی 71 میں جو ہو چکا ہے کہ رات و رات آپ نے nationalize کر کے لوگوں کے ہر وہ خربوں روپے جو ہے وہ nationalize کریں کچھ بھی نہیں دیا ان کو جب nationalize کیا تھا تو یہ کہا تھا کمپلسیشن آپ کو دیں گے کچھ بھی نہیں دیا آپ نے تباہ کر دیا سارے اداروں کو اب دوبارہ بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ اعتماد پیدا کریں اور ایک فوری پولیسی بنائیں کہ اس سے کیسے نکلنا ہے اور ایک لانگ ٹرم پولیسی بنائیں وہ یقیناً تاجروں کو جب تک آپ ساتھ نہیں بٹھائیں گے ان کو بٹھا کے کریں دراصل بیوروکریسی اپنے انٹرس دیکھتی ہے بیوروکریسی کو کیونکہ جڑے ان کی یہاں نہیں ہیں ڈبل ڈیول نیشریڈی ہے ہمارے سیاستدانوں کی بھی اور بیوروکریس کی بھی تو ان کو انٹریسٹ نہیں ہے اس ملک سے ان کو یہ ہے کہ جی کل کوئی پرابلم آتا ہے تو میں نے تو ویزا بھی لگاوا ہے جاز میں بیٹھنا ہے اور امریکہ چلے جانا ہے تو پیسہ بھی ماں ہے بچے بھی ماں ہیں گھر بھی ماں ہیں ہمارا ہمیں ہمیں یہی رہنا ہے یہی مرنا یہی دفن ہونا ہے تو ہمیں انٹریسٹ ہے اس ملک سے چھوٹے تاجروں کو درمیانے درجے کے تاجروں کو جب تک ہمیں یہ نہیں لیں گے اور انشاءاللہ ہم اس صورتحال سے بھی ان کو نکال دیں گے ہم نے دیکھا جب بھی پاکستان کے اوپر اللہ نہ کرے کبھی بھی کوئی ایسی حالات آئیں اب اب زلزلے کی بات کر لو کسی کے اس ملک کے لوگ جو ہے واقعے کبھی پیچھے نہیں آٹے اور ان کو سوس کرانچی دوسرے شہروں میں بھی لوگ نکل گئے اس حوالے سے بھی بالکل گفتو کرتے ہیں جائے سب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ پیٹرولیوم کی طرف بھی اور گارڈن آئل وغیرہ کی طرف بھی ہیں تو آئل کے جو ریٹ اس وقت جو موجودہ صورت آلے پیٹرول کے ریٹ تو بھی مستحقہ میں کہ وہ نہیں ہے کیا آئل کے ریٹ کتنے بڑھ گئے ہیں جی سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کے توسط سے ہم کو ہی اپنی دکھ درد شیئر کر لیں گے تو آئل کے ریٹ جو ہے وہ بے انتہا بڑھ چکے ہیں جب کوویٹ آیا تھا تو جو آئل اسی روپے اور نووے روپے لیٹر بے سوئل تھا جو آپ دیکھتے نا کہ کروٹ کا یہ بیرل ہے تو اس سے جو بے سوئل آتا اس کا اسی نووے روپے لیٹر تھا وہ اس وقت دھائی سو سے تین سو روپے لیٹر ہو گیا اور جب اس بے سوئل سے یہ جو کمپنیاں ہیں جتنی بڑی کمپنیاں ہیں ملٹی نیشنل یہ اس سے جب بلینڈنگ کر کے اس کا پروسس کر کے اس کو فرنش پروڈکٹ میں لے کر آتے ہیں چاہ لیٹر کے پیک میں جو آپ اپنی گاڑیوں میں ڈالتے ہیں سب تو وہ آٹھ سو روپے لیٹر سات سو نو سو روپے لیٹر تک کہا ہے اس کا ریٹ اچھا اب یہاں پر یہ بات ہوتی ہے جی پیٹو لیمہ سنو آپ نے اپنا فورٹی پرسنٹ واریٹ کم مل رہا ہے یہی ہم آپ سن رہے نا تھرٹی پرسنٹ واریٹ کم مل رہا ہے تو آئی ایم ایف وہاں سے اگر روک رہا ہے ایم ایس سے بھی کوئی سوال کرے کہ بھائی کاروبار کا کوئی منافع کا بھی ایک ریشو ہوتا ہے تیس تیس بیوپاری آدمی تو ایک پرسنٹ دو پرسنٹ پر دھندہ کرتا ہے پورا بیٹ کر یہ تیس تیس چالیس چالیس پرسنٹ پر کون کیسے کور ہو سکتا ہے اگر وہاں پر کم ریٹ مل رہا ہے تو اسٹینڈ لینا چاہیے ہمارے کو وہاں سے پیٹو لیم مسنوات لینے کے لیے تیس تھرٹی فورٹی پرسنٹ بہت بڑا ریشو ہوتا ہے ایران میں ففٹی سکسٹی پرسنٹ ہمارے سے کم ہے ریٹ تو اتنے بڑے ڈیفرنسز کے اندر اگر ہم پرچیزنگ کر رہے ہیں تو ملک کو ملے گا کیا سارا عوام کے پر پڑے گا جو سارا ٹیکس میں جائے گا اور کاؤسٹ میں جائے گا ٹھیک آپ کچھ کہنے چاہ رہے تھے آزاد معیشت پولیسی بہت اور آزاد معیشت پولیسی جو ملک کا درد رکھتا ہونا وہی بنا سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہی کہ ہم اس جو ہمیں کرزوں میں فسا دیا گیا ہے ہمیں کرزوں سے نکلنے کے لیے اپنے کوئی امرجنسی پروگرام بنانا پرے گا اس کے لیے ابھی زائد بھی نے جس طرح بولا کہ ایران ہے وہاں نیبر کنٹری ہے ہم ایران سے فیل کیوں نہ خریدیں ہم رشیہ سے کیوں نہ خریدیں ہم کیوں نہ اپنے ٹریڈ پولیسیسٹ اس کو چینج کریں تو رہا تھا ہم ہر وقت ہمارا صرف ایک ہی ٹیکٹیل کے اوپر ہی فوکس رہا ہے وہ اس ہی نے ایکسپورٹ کرنا ہے اس ہی سے ہمارے بات جو ہے اب فورن ایکسچینج آنا ہے یا جو ہمارے پاکستانیز ہیں وہ فورن ایکسچینج بیچ دیں ہم دوسری طرف کیوں نہیں گئے آج تک ہم نے ٹیمبر ریپروسیسنگ کا کوئی اندرسٹری نہیں لگئی اس طریقے سے سٹیل ریپروسیسنگ کی ایران شٹی پروسیسنگ کی کوئی ہماری اندرسٹری نہیں لگی آئی ٹی سیکٹر میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں ہم بہت سے سیکٹر ایسے ہیں جس پہ تھوڑا سا فوکس کر کے ان کو ہم ڈیولپ کر سکتے بہت بہت جلدی کر سکتے ہیں ٹوریزم سیکٹر ہمارا بلکل بلائنگ پر آ ہوا ہے ہم ٹوریزم سیکٹر کو چلا سکتے ہیں ٹوریزم سیکٹر کی تو بات کی تھی وزیر آزم نے کہ ہم اس کو بہت ترجیح دیں گے اس کے بعد کوئی ترجیحات کی طرف نہیں لیا کیا وجہ اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹوریزم سیکٹر میں آپ کو ضرورت کچھ چیز کیا آپ کے بات ساری چیزیں موجود ہیں آپ کے بات موسم ہیں پہاڑ ہیں اریالی ہے سب کچھ لائیں آپ کے بات مین چیزیں ہیں ایچ آر ہمارے ساتھ پچھلے تیس چالیس سال میں ہم نے صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری ڈانکنگ ڈاکٹر انجینئر یہ پروڈیز گئے ٹوریزم سیکٹر جو ہے اس میں ہم نے آج تک ٹوریزم انڈسٹری کے لیے کوئی ہمارے پر ڈگری ہے ہم نے اپنے بچوں کو اس میں لے کر آئے اس سیکٹر کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو ہوتلنگ سیکٹر بہت 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 سیکٹر ہے ٹوریزم سیکٹر بہت 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 سیکٹر ہے زادہ زادہ وہ ٹکٹنگ کا کورس کر لیا تھے اور پچھے اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں پہلے تو آپ نے اپنے لوگوں کو کولیفائیٹ کرنا پڑے گا آپ کو اتنا جو ہے مین پاور چاہیے لاکھوں کی تعداد میں آپ کو مین پاور بسس میں آپ کو کنڈیکٹر بھی جو ہے اس کی بھی آپ کو ٹریننگ کرنے پڑے گی یہ ساری چیز ہم نے کلیا ہی نہیں ہم نکل گیا ہم ٹوریزم کھول رہے ہیں آپ کی بیس ہی جب تک نہیں ہوگی آپ کیسے جلیں گے آپ کو ہونا یہ چاہی تھا آپ نے تھائیلنڈ سے انڈونیشیا سے وہاں سے لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں جہاں لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں چھ مینے سال کے چھوٹ کورسز کرواتے ہیں اور ان کو مارکٹ میں لیا ہے ہمارے یہاں تو سیڈ بائی سیڈ چکھر ہی نہیں ہے پورا بھڑ تو یہ چیز ہے نا آپ کو ان چیزوں کو صحیح کرنا پڑ رہے گا نا آج آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس روڈ ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے آج تک ہمارے پاس کوئی اچھی بس آویلیبل نہیں ہے اچھی ٹرین آویلیبل نہیں ہے ان چیزوں کو پہلے دولپ کریں گے تو لوگ آئیں گے اس وقت جو ایک پریشیر ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے آیا تو ہم مجبور ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے آیا تو مجبور ہیں تو کیا کہیں گے دیکھیں جی آئی ایم ایف جو ہے میں تو سمجھتا ہوں ایک ٹول ہے آپ کو کنٹرول کرنے کا آپ کو اس معیشت کو اس حالت میں پہنچا دیا جاتا ہے کیا آپ مدد مانگنے آئی ایم ایف کے بعد جاتے ہیں پھر وہ ایک لمبی شرائط کی لسٹ ہوتی ہوں گی اور وہ یقیناً جو ہے وہ اس پہ عوام پریشانی میں آتی ہے کیونکہ انہوں نے ابھی اس وقت بھی جو اب نئی حکومت آئی ہے اس نے کرزہ جو آئی ایف سے مانگا ان کی بنیادی شرائط دی ہیں کہ پیٹرول مہنگا کریں آپ بجلی کریٹ بڑھائیں آپ تمام چیزوں کی ٹیلی سبسیڈیز ساری ختم کر دیں ایسا پوسیبل نہیں ہے دیکھیں یہ ہمارا ملک جو ہے وہ اکثری جو ہے ہماری وہ پورٹی لائن سے جو ہے وہ بیچے ہے جو عوام ہے تو ان کو ریلیف آپ کو دینا پڑے گا دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ اس مال اینڈسٹری اس ملک میں ڈیولپ نہیں کریں گے یہ ملک ترکی نہیں کر سکتا آپ بڑی انڈسٹری پہ جب تک بھروسہ کرتے رہیں گے وہ سب بینکوں سے کرزے لے کے چلاتے ہیں اپنا ایک پیسہ لگاتے نہیں ہیں آپ چھوٹی انڈسٹری کو کرزے دیں چھوٹا انڈسٹریلز چھوٹا تاجر کبھی بھی پیسہ کھاتا نہیں ہے جب تک یہ نہیں ہوگا یہ آپ کی ایمپورٹ کی جو کی جو پولیس ہی ہے کہ بند کر دیں آپ پہلے یہاں چیزیں تو بنائیں آپ یہاں لوکل انڈسٹریز قائم کریں چھوٹی آج تک کوئی سندھ حکومت نے یا وفاقی حکومت نے کوئی پلان نہیں دیا اس شہر میں جو سب سے بڑا معاشی حب ہے جہاں پہ بے شمار انڈسٹری پورٹ سٹی ہے کہ یہاں پہ کوئی زون بنائے جائے سمال انڈسٹریز کے علانات ہوتے ہیں اس کے بعد وہ زمین پتہ لگتا کسی اور کو بھیج دی گئے جب تک یہ نہیں کریں گے آپ ایڈ آگ پہ ملک کو چلیں گے اس سے کرزہ لے کے چلالو آئی ایم ایف سے لے لو ورلڈ بینک سے لے لو امریکہ سے مانگ لو آپ نہیں چل سکتے آپ دلدل میں دستے جا رہے ہیں اور اس کا انجام جو ہے وہ بہت خراب نظر آ رہا ہے یہ سوال آپ سے کرتے ہوئے پھر میں ازائی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں کہا یہ مخصوص چیزیں کیوں آئی ایم ایف کی طرف سے ہوتی ہیں کہ بجلی کے بڑھا دیں پیٹرول کے بڑھا دیں جو غریب لوگ ہیں اسی کو ٹارگیٹ کیوں کیا جاتا ہے کوئی اور بھی تو آئیٹم سے اس کے اوپر بھی تو ساری چیزیں آ سکتی ہے اچھو دیکھیں آئی ایم ایف کو فیڈ کون کرتے ہیں جو ریپورٹ یہاں سے وہاں جاتی ہے وہ اس ریپورٹ سے ہی پوائنٹ نکالتے ہیں اور وہ آپ کے اوپر لاغو کر دیتے ہیں آج تک آئی ایم ایف کی طرف سے یہ بات کیوں نہیں آئی کہ یہ کرپشن روکی ہے کیک بیک کا جو معاملہ ہے وہ روکا جائے ورنہ دیکھیں آپ کے ایشین ریولپمنٹ بینک کے جو فنڈنگز آتی ہیں وہ پروجیک کی فنڈنگ آتی ہے اس وقت چائنا جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے سی پیک کے اوپر وہ پروجیک کے اوپر وہ اپنی انویسمنٹ کر رہا ہے وہ آپ کو کیش نہیں دیتا تو وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر دیتا ہے آئی ایم ایف کو یہ سب سے زیادہ میں آپ کے چینل کے تاثر کی بھی پوری دنیا نے آپ کا چینل دیکھا جاتا ہے میرا میسج پیغام بھی یہی جائے گا کہ کم از کم آپ پاکستان کی کرپشن ختم کرنے کی بات کریں کہ پاکستان کے جو آپ پیسہ دینا ہے جو آپ کو واپس بھی لینا ہے اور اس عوام نے ہی پیسہ واپس دینا ہے جنہوں نے آپ سے لینا ہے انہوں نے واپس نہیں دینا تو کم از کم اس میں کرپشن ختم کرنے کی بات کریں نہ کہ سبسیڈی ختم کریں کیونکہ ہماری جو مشکلات ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت لوگوں کو فیٹ کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں ہمارا جو مزدور ہے وہ بیس ہزار روپے میں کام کرتا ہے جس کو اگر آپ دیکھا جائے پورے مہینے کا تو سو ڈالر پر منت کے حساب سے وہ کام کرتا ہے جہاں کہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ سو ڈالر میں آپ کو مزدور ملتا ہو تو اچھا آپ اگر مثال کے طور پر میں آئی ایف کی بات کروں تو کس چیزوں کے اوپر آئی ایف سے بات کی جا سکتی کہ بھئی اس کو چھوڑ کے اس کو چھوڑ کے اس کو چھوڑ کے جو گروت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو خانے پینے کیش ہے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تاکہ غریب جو ہے اچھے طریقے سے زندگی گزا سکے تو کس کے اوپر کس کے پوائنٹ ریس کیا جائے میں اگر بیٹھوں تو میں سیدھی سیدھی بات کروں ٹیکنولوجی وہاں سے لوں مشینری لوں اور یہاں پہ انڈسٹری لگوا ہوں میں کیونکہ جو سب سے ایک کعاوت اچھی نہیں کہ مشلی جو ہے وہ پکڑنا سکھاؤ بھیک مانگنے سے اچھا ہے کہ مشلی آپ پکڑنا سکھاؤ تو یہ بات یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی اس ملک میں ٹیکنولوجیز لے کر آئے ہیں میں اپنی بات بتاؤں میری ابھی چائنا پورٹھ ہالڈنگ اٹھورٹی کے جو چیئرمین ہے باؤزنگ کا ان سے جو میری بات ہو رہی تھی ہے کل جانے والے تھے آپ کے گوادھر لیکن وہ پروڑک ہمارا کینسل ویس فرد ہم نے ان کے بات کی ہے ہم نے بلا ہمیں لینڈ دیں وہاں پہ 400 جہاں پہ ہم انڈسٹری لگاتے ہیں لیکن انڈسٹری کے لئے مشینری چائنہ ہمیں ہم آپ کو دو سو ایکر ڈیولپ کر کے دیتے ہیں انڈسٹریل زون اور چائنا کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ پاکستان گورنمنٹ نے ہماری نہیں تنہی ہے لیکن چائنہ اٹھورٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرنے تیار ہے یہ ٹویٹی ایٹ کو ہم رکھ رہے ہیں سیشن اس میں ہمیں آپ کو بھی انوائیٹ کروں گا اس میں چائنہ کے چیپ بھی آ رہے ہیں اور ہم لوگ وہاں بیٹھ کے اپنا پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ کی طرف آتا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر اس میں آئیل کی پیٹرول کی کیا سیچویشن ہے اور ہماری مارکٹ کی کیا سیچویشن ہے دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں ہمارا جو ہے نا انٹرنیشنل مارکٹ کی جو سیچویشن ہے ہماری کنٹری کے جس سیچویشن ہے بلکل چیج ہے اب یہاں پر جو اپنا آئیل کا ہم پلانٹ لگاتے ہیں بلینڈنگ پروسس پلانٹ ہمارے گورنمنٹ نے ایک رول نکال رہا ہے پانچ ہزار گز سے کم جگہ پر نہیں لگا سکتے اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر ملٹی نیشنل چلے گا نا لوکل کا کیسے چلے گا پانچ ہزار گز یہاں پر کیا کوسٹ پہ کم اس کم کم اس کم بارہ کروڑ پندرہ کروڑ پھر جب آپ لگائیں گے دس کروڑ پندرہ کروڑ اس کے لئے بھی چاہیے تیس کروڑ پیسے کام کرے گا تو ملٹی نیشنل کو آپ خود ہی سپیس دے رہے ہیں جو باہر سل کمپنی آئے ہیں وہ اگر کمپنیاں جو ہے اپنا لائسنس لیں اگرہ سے اور وہ کام کریں یہاں پر تو پچھس تیس کروڑ یہاں تو چھے چھے لوگ مل کر لگائیں گے تب جا کر کام سربائیو ہوگا ناظرین یا لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہی ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند دنوں کے بعد موسیقی 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 آپ کے ساتھ کتنے اس کے اوپر بن سکتی ہے جو آپ یہ پانچ ہزار حکومت کے آپ صحیح ہے پانچ ہزار تو ہے لیکن اس کی قیمت کام ہونی چاہیے نا ایک پانچ ہزار گز کی زمین کے اوپر انڈسٹریل پلانٹ آپ لگوانا چاہتے ہیں اوکے لیکن اس پانچ ہزار گز کی کوسٹ تو ہو نا ایک کروڑ دو کروڑ ڈیڑھ کروڑ روپے تاکہ آدمی کام تو کر سکے وہاں پر اس وقت لوہے کا آپ کی ریٹ اس وقت لوہے کا جو سو روپے کیلو کا ریٹ تھا وہ اس ٹائم ڈھائی سو روپے پر چل رہا ہے دو سو بیس دو سو تیس روپے پر اس سے پلانٹ لگتا ہے سارا بلیننگ پلانٹ جو ہے وہ سارا اسی سے لگتا ہے تو اس وقت جو آپ کی قیمت کے حوالے سے وہ کیوں کہ وہ آئل کی قیمت ہے جیسے حکومت کی طرف سے جو قیمت ہے ڈیکلیر کی جاتی ہے تو وہ کیسی آپ کس طرح سے اس کو منٹر کرتے ہیں وہ دیکھیں اس کا میں آپ کو سوال آپ نے جو کیا وہ بلکل صحیح کیا یہ جو پیٹرول کے اور ڈیزل کے ریٹ بڑھتے ہیں آئل کا اس طرح نہیں ہے آئل کا کبھی بھی ریٹ بڑھ جاتا یعنی کہ پچھلے میرے خیال میں آپ لوگ کو یہ بات پتا بھی نہیں ہوگی بیس آئل کا پچھلے چار مہینے میں اسی روپے لیٹر بڑھ چکا لیکن یہ کوئی پوائنٹ اٹھاتا ہے ناکبار میں کچھ بھی نہیں اس کا کوئی ہائلائٹ نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ اس کی کوئی بس اتنی زیادہ لوگ فائدہ ہو رہے تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بیچھے بیٹھ کے اندر پڑا چلنے دیں نہیں اس کا فائدہ صرف گورنمنٹ سے لوگوں سے نہیں ہے اس کا فائدہ اگر ریٹ بڑھیں گے آپ کے پاس کتنا آئل پڑا ہوگا یہ تو زیادہ 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 ریفائنری کے پاس ہوتا ہے پلانٹ میں اتنا آئل نہیں ہوتا ہے لوگوں کے پاس یہ تو گورنمنٹ کا اپنا فائدہ ہے اس میں اچھا آپ کی نظر میں اگر میں کہوں گے جسے کوئر ڈینڈین کے حوالے سے بھی ہم کریں کہ پیٹرول جس طریقے سے تھا ڈورو جس طریقے سے تھا اب جو سچوشن ہے وہ کس جس کی جو کسٹ انویسمنٹ تھی کسی بھی اپنا آئل کے کام کے اندر اگر وہ ایک مثال ہے ایک روپے تھی تو اس وقت وہ پانچ روپے مطلب آپ کی انویسمنٹ اتنے فور انڈیڈ پرسنٹ بڑھ گئی ہے اس کام کے اندر اتنی ریٹ بڑھ بڑھ کے بڑھ بڑھ کے دو سال میں جو اس کی ایکچولی کوسٹی وہ رینج سے باہر ہو گئی ہے تو شریف صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ اس وقت جو ڈالر جس تیزی سے بڑھتا بہ جا رہا ہے اس کی لوگتام کے لئے کیا اقدام اٹھانا چاہیے کیونکہ سارے تاجر برادری اور یہ یہ سمگلنگ کی وجہ ہے کیا یہ جسے ملٹیپل پرپیسز ہیں اب میں آپ کو دو چار مثالیں بتاتا ہوں جیسے شپنگ کمپنیز ہیں ہماری ساری فورنچ شپنگ کمپنیز ہیں یہاں سے قانون کے اندر آئین کے اندر شپنگ ایکٹ نہیں ہے وہ جتنا چاہے وہ پیسہ لوگوں چارج کر جاتی ہیں ڈیمیج یا ڈیٹینشن کی مد میں یا کنٹینر ڈیمیج کی مد میں وہ سارا پیسہ فورنچ کمپنیز جو ہیں وہ اپنا کنورٹ کر کے ڈالر باہر لے جاتی ہیں اس طریقے سے ابھی جیسے میرے باہر زاہید نے بتایا کہ اویل بیس اویل میں تین سو روے کا اویل آپ مارکٹ میں نو سو روے بلینڈ کرنے کا جو ریشو ہے وہ دس پندرہ بیس پرسنٹ ہوتا ہے اسے زیادہ کرنی ہوتا ہے تو یہ چھے سو پرسنٹ کا جو ڈیفرنس آتا ہے دس پندرہ پرسنٹ یہ باہر جا رہے ساتھ میں ای آئی ای فورم جو آیا ہے الیکٹرونک ایمپورٹ فورم اس کے بعد جو آپ کی شرط آگئی کہ آپ نے بینک سے ہی ڈالر لے کر آپ نے ایمپورٹ کرنا ہے تو اس کی وجہ سے ساتھ ساتھ آر ڈی لگنے کی وجہ سے اور جو انہوں نے ریسٹکشن لگائیں یہ کچھ ایٹم کو ایمپورٹ پر تو یہ بہت سا ایٹم آپ کے بارڈر کے تھرو آپ کے سمگلنگ کے تھرو آ رہے ہیں تو یہ بارڈر کے تھرو آپ کا ڈالر بھی باہر جا رہے ہیں جو آپ باہر ادبہ دیں کہ افغانستان میں ڈالر جا رہے ہیں تو افغانستان کے کوئی ضرورت نیت نے ڈالر کی بیسکلی جو ملک آپ کا سمگلنگ کے تھرو جو مال آ رہا ہے وہ سارا پیسہ آپ کا حوال ہے ہنڈی کے تھرو افغانستان کے روٹ سے باہر جا رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ ڈالر کے اوپر پریشر دے بائی دے بڑھتا جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے لیکن انفرچنلیلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر میں ہی نہیں ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس وقت جا چکا ہے آپ اپڈا ہی آی ایم ایف کے پاس تو وہ منیٹرین گڈی جو ہے وہ سارا جو ہے وہ آپ کا آئی ایم ایس دیکھ رہے تو وہ ڈیلی آپ کا اپ ڈاؤن گئے اس کا فائدہ آئی ایم ایف کو ہوتا ہے ہمارے ملک کو بھی نہیں ہو دا عوام کو بھی نہیں ہو دا اور مہنگائی کا کھمیازہ ہم ڈیمارم صورتہ آپ کیا کہیں گے اس وقت کیونکہ آپ جو چھوٹی چیزوں کو چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے کیا سسٹم بنایا جائے تقریباً نوے پرسنٹ سے زیادہ جو ہماری امپورٹ ہیں وہ چائنا سے تمامی چیزوں کی ریٹس کی وجہ سے ان کی ماس پروڈکشن کی وجہ سے سب سے پہلے تو ہمیں ایک کام کرنا چاہیے جس کی بات چیز بھی ہوئی اور وہ کام آگے نہیں بڑھا کہ ہم ٹریڈ ڈالر میں کریں ہی نہیں ہم اپنی کرنسی میں ٹریڈ دے رہے ہیں چائنا کے ساتھ چائنا بھی تیار ہے اس کے لیے ہم کیوں نہیں کرتے ہم کیوں ڈالر اگر ہو جائے کہ ڈالر اتنا اپر جا رہا ہے ڈالر خود با خود نہیں چاہ جائے گا آپ ساری ٹریڈ اپنی جو ہے وہ ڈالر کے بجائے پاکستانی کرنسی میں کریں پاکستانی اور چینیز کرنسی میں اور چائنا تیار ہے اس کے لیے آپ کی بیورکریسی کام نہیں ہونے لی اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے تو جو بیسک کام کرنے کے وہ آپ کرنے کو تیار نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں ملک جو ہے بھران میں آگیا کرزیں بڑھ گئے بھائی آپ کاجر کو میں پھر کہہ رہا ہوں اعتماد میں لیں اس ملک سے اتنی انویسمنٹ ہو جائے گی آپ کو بیرونی کرزوں پر انصار کرنے کی ضرورت نہیں رہی اور دوسرا کام جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹریڈ ساری جو ہے وہ اپنی لوکل کرنسی میں کریں ڈالر کو سائیڈ میں رکھ دے اس وقت رشیا بھی آپ سے لوکل کرنے کے لئے تیار ہے ایران بھی تیار ہے اور چائنہ بھی تیار ہے تو آپ نے بیسک ان سے بزنس کرنا ہے آپ کیوں امریکہ کی غلامی یہ اس کے یہ نہیں امریکن ڈالر میں ہی کرنی ہے کیونکہ مشکل یہ ہے نا کہ ہمارے بیشتر جو سیاستدان ہے ان کا قبلہ امریکہ کی طرف ہے تو میں تو کلی بات کرتا ہوں اس وجہ سے یہ بہران ہے یہ بہران تو حل ہو سکتا ہے ابھی بھی حل ہو سکتا ہے ابھی بھی آکے نہیں کھولی تو آگے بہت مشکلات نظر آ رہی ہیں جیس اب آپ کیا کہیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو جو ہے نا اب تاجر دوست پالیسیاں بنانی چاہیے جب تک تاجر خوشحال نہیں ہوگا تو عوام خوشحال نہیں ہوگی تاجر دوست پالیسیاں بنائیں انڈسٹریل زونز بنائیں زیادہ سے زیادہ بنائیں اپنی زمینیں اپنا سارا نظام ہے زیادہ سے زیادہ انڈسٹریل زونز بنائیں لوگوں کو موٹیویٹ کریں پڑے لکھے ٹیکنو گریٹ لائیں ان کاموں کے اندر جو آپ کے مین فیلڈز ہیں اس میں لے کر آئیں ٹیکنو گریٹس کو اس میں لوگ تاجروں کے ساتھ ان کو ملائیں کام شروع کروائیں ہنگامی بنیادوں پر ملک دنیا میں اسی طرح ترقی کرتے ہیں پیٹھے پیٹھے تو کوئی بھی کام نہیں چلتے کوئی بھی ترقیہ نہیں ہوتی کسی بھی ملک کے اندر ہر ہر ملک میں آپ سنگاپور کی مثال لے لیں دو بھئی کی مثال لیں ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کرتے ہیں نئی نئی پولیسیاں لاتے ہیں تاجر دوست پولیسیاں لاتے ہیں مقامی لوگوں کے لئے پولیسیاں لے کر آتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کا بینفٹ جاتا ہے نا وہاں کو شریف صاحب کیا پیغام دیں گے آخری کے اندر یہ جو ابھی آپ نے لوکل کرنسی کی جو ہمارے بھائی احمد بھائی نے بھائی اس کے سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں رشیا نے پیوٹن صاحب نے جو بھی ٹریڈ ہے اس کو روبل کے اوپر ہی کر دی ہے آج آپ دیکھیں کہ روبل ففٹی پرسن سے زیادہ سٹرانگ ہو چکا ہے ایس ڈالر کے سامنے تو یہ تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے جو ہے پیکٹیکل آنا پر ہے گا ہر فیلڈ میں اور پیکٹیکل میں آنا مشکل نہیں ہے اگر ویل ہو تو وہ ہے اگر ویل ہی نہیں ہوگی تو وہ نہیں ہوگی اور جی احمد صاحب کیا میسج دینا چاہیے گا کہ میں تو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اس ملک کے جو بھی مقتدر حلقے ہیں جو حکومتیں بناتے ہیں اور حکومتیں گراتے ہیں وہ کم سے کم ہوش کے ناخون لے اور وہ جو ہے وہ اس ملک کی دوبتیوی کشتی کو بچائیں آگے آئیں اور محبے بطن ہے تو وہ ایسی پولیسیاں بنائے ہیں ایسے لوگوں کو آگے لائے رائٹ پرسن آن رائٹ پلیس جو کام کر سکتا ہے اس کو اس پر لگائیں آپ سیاست میں ہوتا ہی ہے ہماری سیاسی پارٹے یہ کرتی ہیں کہ وہ سیاسی ان کے ممبر ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ میٹرک بھی نہیں ہے اور وہ وزیر تعلیم لگ گیا ٹھیک ہے کسی کو وزیر خرجہ بنا دیا آپ نے کسی کو وزیر صحت بنا دیا تو خدا رہا اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ٹیکنو کریٹس کو آگے لائیں وہ اس ملک کو اس وقت سمال سکتے ہیں اور ٹاجر سے مدد لیں اس ملک کا ٹاجر انشاءاللہ اس موران سے اس ملک کو نکال دے گا جی زیادہ سب نہیں میں تو ایک میسیج یہ دوں گا کہ ون ونڈو پالیسی لے کر آئیں جو گورنمنٹ بھی آئے سوت ختم کیا جائے جس کا دینا ہے اس کا ٹائم لیا جائے کیونکہ آپ بھنگامی بنیادوں پر ہی کریں گے نا کام آپ کی پوزیشن اس ٹائم ہماری جو ہے وہ ڈاؤن ہے ون ونڈو اپریشن ایجنڈا لائیں جس میں سوت کا نظام ان سے بھی خفیلال روکا جائے اور کرزہ اتارنے کا جو ہے نظام یہ جو بھی حکومت ہے وہ یہ ایجنڈا بنا ہے کرزہ اتار اموم سوارا بہت ساتھ ہے یہ ایسی بہت ساری چیز ہے یہ لیکن اعتماد کہاں سے لائے جائے شاہدی صاحب بہت شکریہ احمد صاحب بہت شکریہ عزائی صاحب بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور ہم کوشش ہی کر رہے تھے کہ جو بھی سچ ہے وہ ان کے موں سے اگلوایا جائے اور جو سچ ہے جو حقیقت ہے وہ سب آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اعتماد کے اندر جو فقدان آگئے ہیں ہماری یقیتی میں جو جو دلالے پڑ گئی ہے جو ہم سب صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اپنے اس ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں اگر حقیقت میں دیکھا جاتے ہیں اسی ملک نے ہمیں نام دیا پیچان دیا اور سب کچھ دیا اور اسی ملک کے اندر ہی ہم کچھ رہتے ہوئے جو ہیں سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہے لیکن جو اس اعتماد کے فقدان کو جو ہے صرف اور صرف میرا رب ہی دور کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو سچوشن نظر آ رہی ہے وہ بڑی گہمہ گہمی کی اور بڑی آہ بڑی مشکل صورت آل ہے لیکن رب کے آگے اگر دعائیں کی جائے گی تو انشاءاللہ آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا کیونکہ ہم مایوس نہیں ہیں کیونکہ میرا رب جو پاکستان کو ہمیشہ آباد رکھے گا تا قیامت تک آباد رہے گا اور جو یہ وسوسے کی بات ہو رہی ہے جو دیوالیے کی بات ہو رہی ہے اس پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی کیونکہ ہمارے ساتھ ان دعاؤں کا بھی دخل ہے جو ہمارے سارے پیارے پیارے دوست جو راتوں کو تحجد میں اور جتنے بھی لوگ دل سے دعائیں کرتے ہیں تو اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی اور یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ آنے والا وقت بہت اچھا ہوگا انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی ہے واللہ ہے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ